تو گائز آپ ایمیجن کیجئے جب دنیا کے اندر پانی ہی نہ ہو لوگوں کیسے جائیں گے لوگوں نے کیا کیا کہ مٹی سے برتن ساف کرنے شروع کر دیئے پیٹرول کو پینا شروع کر دیا اور پانی کو ہی ایک نئی کرنسی بنا دیا ایک پانی کی بوند بھی اب ہزاروں میں بکری تھی گائز تو یہی مووی کا کنسپٹ ہے آج کا مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور تب کا سمید دکھائی جاتا تھا جب دنیا کے اندر ایک بھی پیڑ پودا نہیں بچا ہوتا لوگ پانی کی بوند بھی دنے کے لیے لڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے ایک دوسرے کا قتل کر رہے تھے ایسے تو انسانیت ختم ہو جائے گی ہمیں ایک ارنیسٹ نام کا بندہ دکھائی جاتا ہے جو کی اپنے بیٹا اور بیٹی کے ساتھ رہتا ہوتا ہے گائز وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت پرانی زمین ہوتی ہے جس کے اوپر پہلے وہ کپی کھیتی کیا کرتا تھا پر ابھی اس نے پانی نکالنے کی بہت کوشش کی پر اس کے پاس پانی کی ایک بوند بھی نہیں آتی اس کے گھر کے اندر بھی بہت برا حالات ہوتا ہے اس کے پاس ایک ڈونکی ہوتا ہے جس سے کہ وہ اپنا ویپار کیا کرتا تھا پورا علاقہ رہ کیستان بن چکا ہوتا تھا وہ کبھی اپنے ڈونکی کے ساتھ ادھر جاتا پانی کے لیے تو کبھی ادھر جاتا وہ کیا کرتا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ادھر سمان پٹ ہوتا تھا ایک دن وہ ایک جہاں پہ پانی نکالتے ہیں گورنمنٹ کے ایمپلوئی ان کے پاس جا کے وہ بار بار ان کو کچھ چیزیں دیتا تھا اور اس کے بدلے میں کہتا تھا کہ مجھے کھیتی کرنے کے لیے میری زمین کی اوپر پانی چاہیے پر وہ صاف منع کر دیتے ہیں کیونکہ اتنا سارا پانی صرف کھیتی کرنے کے لیے ویسٹ ہو جائے گا اور وہ پانی بہت زیادہ لاکت لگے گا اس لئے وہ منع کر دیتے ہیں اور وہ بیچارہ گھر آ جاتا ہے رستے کے اندر جو اس کا ڈونکی ہوتا ہے اس کا پیر مڑ جاتا ہے اور اس کا پیر ٹوٹ جاتا ہے جس کے قارن جو ارنیسٹ ہوتا ہے وہ اپنے ڈونکی کو گوری مار دیتا ہے اور جیسے ہی وہ گھر آتا ہے اس کی بیٹی ہوتی گھر جس کا نام میاں ہوتا ہے وہ برتن ساپ کر رہی ہوتی ہے برتن ساپ کرنے کے لیے وہ مٹی کو یوز کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس ایک بول بھی پانی نہیں بچہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے ارنسٹ کو اپنا ٹرانسپورٹیشن کا کام کرنے کے لیے کوئی اینیمل چاہیے ہوتا ہے پھر ایک دن وہ ایک بولی والی جگہ کے اوپر جاتا ہے جہاں کے اوپر ایک روبوٹک اینیمل کی بولی لگ رہی ہوتے ہیں اس کے اندر ارنسٹ اس کو خریدنا چاہتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑی آئے کے اندر تھا اس کے کام کو کرنے کے لیے وہ وہاں کے اوپر جا کے بولی لگاتا ہے پر ایک فلیم نام کا مندہ اس سے زیادہ بولی لگاتا ہے ارنسٹ کیا کرتا ہے اس کو یہ چاہیے ہی تھا اس لئے وہ بہت زیادہ پیسے دیکھے اس روبوٹک اینیمل کو پرچیس کر لیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک ہسپیٹل میں جاتا ہے جس کے اندر اس کی وائب جو ہوتی ہے وہ ایڈمیٹ ہوتی ہے بات ہی ہوتی ہے کہ بہت سال پہلے اس کی وائب کا ایک ایک ایکسینٹ ہو گیا تھا جس کے کارن اس کو ہسپیٹل میں بھرتی کرنا پڑا اور اس کو ایک سپیشن فریم کے اندر لگانا پڑا جو کی بہت مہنگا آتا ہے ارنسٹ ابھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا اس لئے وہ اپنی وائب کو جو ہوتا ہے وہ ہسپیٹل کے اندر ہی رکھتا ہے وہ سمیں سمیں کے اندر اپنی وائب کو اپنے بیٹا اور بیٹی کے ساتھ ملنے آتا ہے اس کے بعد وہ اپنے بیٹے مائک کے ساتھ گھر جا رہا ہوتا ہے کی رکھتے کے اندر اس کا ایک جو بیسٹ پرینڈ ہوتا ہے رابی ملتا ہے اس کی کنڈیشن بہت زیادہ بری ہوتی ہے وہ اپنے دونوں بیٹوں کو سیل کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہوتا کچھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا ارنسٹ اس کو ہنسلہ دیتا ہے اور کچھ کھانے پینے کا سمان دیتا ہے اس نے ایک پانی کی بوتل بھی جو ہوتی ہے رابی کو دے دی تھی رابی اس کا بہت دھنیا واد کرتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ کیا کرتا ہے جو رابی وہ ارنسٹ کو بتاتا ہے کہ جو اس کی بیٹی ہے وہ ایک لڑکے کے ساتھ سیٹ ہے ارنسٹ کو یہ بات دونے کے بہت شعب لگتا ہے اور وہ گھر جا کے اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے کیا یہ سچ ہے میں نے جو سنا ہے اس کی بیٹی اس کو دیریکٹ یہ جواب دے دیتی ہے کہ جو میری لائپ ہے میں اس کو جیسے مردی جی ہوں آپ کو اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے ارنسٹ کو بہت گصہ آتا ہے وہ اپنی بیٹی کے اوپر گصہ کرتا ہے چلاتا ہے اور اس کو رات کو گائز کمرے میں پند کر دیتا ہے اور جو سنا کی بات دیتا ہے وہ اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے جو اس کا روگوٹک اینیمل ہے وہ کسی نے چوری کر دیا تھا اس کا سب سے پہلے شک جاتا ہے وہی فلیم بندے کے اوپر کیونکہ وہ بھی بہت ٹائم سے اس اینیمل کو خریدنا چاہتا ہوتا ہے وہ اس کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے پرستے کے اندر کیا ہوتا ہے جو پانی نکالنے والے ورکر ہوتے ہیں وہ ارنسٹ کو پکڑ لیتے ہیں اس کو بہت بری طرح مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ہمارا سارا پانی چوری کیوں کیا اپنے روگوٹک اینیمل کے ساتھ ارنسٹ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب فلیم نے کیا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ان کی گن چھین لیتا ہے اور ان کو گن پوائنٹ پر رکھ لیتا ہے اور ادھر سے بھاگ جاتا ہے اور جیسی وہ ادھر سے بھاگتا ہے اس کے سارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو سارا سارا کام کیا ہوگا یہ فلیم نے ہی کیا ہوگا اسی نے ہی اس کا جو روگوٹک اینیمل چوری کیا ہے اور چوری کرنے کے بعد وہ ان ورکروں کے پاس آیا اور ادھر سے سارا پانی چوری کر لیا اس کے لیے جو ارنسٹ ہوتا ہے وہ پاگلوں کی طرح اس فلیم بندے کو ڈھوڑنے لکھ جاتا ہے اور رستے کے اندر ریگستان کے اندر اس کو وہ مل بھی جاتا ہے اور وہ اس کو گن پوائنٹ پر رکھ لیتا ہے اس کے بعد وہ اس کو باندھ لیتا ہے تاکہ وہ اسی ورکروں کے سامنے لے کے جا سکے پانی نکالنے والے اور اپنی بے گنائی کا سبود دے سکے فلیم نے کیا کرنا تھا کہ یہ سارا پانی بورٹر کے پاس لے جا کے بہت مہنگو داموں کے اوپر ان کو سیل کرنا تھا پر ارنسٹ اس کو پکڑ لیا تھا ابھی جب ارنسٹ فلیم کو لے کے واپس ان ورکروں کے پاس جا رہا تھا اتنے بڑے ویران ریگستان کے اندر جو کی بڑے بڑے پہاڑ بھی تھے وہ دونوں جو ہوتے ہیں کڑکتی دھوپ کے اندر چل رہے تھے اور تھک بھی جاتے ہیں پھر دونوں آرام کرنے کے لیے کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں ارنسٹ کا گلا گائز بار بار سوکتا ہی جا رہا تھا وہ بار بار پانی پی رہا تھا وہ اتنا تھک گیا تھا کیونکہ اس نے ایک دنے پہلے مار بھی کھائی تھی اور ابھی کچھ کھایا بھی نہیں تھا وہ روبارٹک اینیمل میں رکھا کچھ پانی بھی پیتا ہے اور ابھی فلیم جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو اس کے اندر ارنسٹ کے اندر بلکل بھی دم نہیں بچا ہے وہ بہت جانا تھک چکا ہے وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے فلیم کیا کرتا ہے بہت بڑے پتھر سے ارنسٹ کے اوپر حملہ کرتا ہے جس کے کاران جو ارنسٹ ہوتا ہے وہ بہت جاتا جکیمی ہو جاتا ہے اور ابھی فلیم کیا کرتا ہے کہ اس کے اوپر بہت جاتا پانی گراتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے اور اس طرح کرتا ہے کہ لگے جو روبارٹک اینیمل ہے اس نے جو ارنسٹ کا قتل کیا ہوتا ہے وہ اسی طرح سے سبھی چیزوں کو گائز سیٹ کر دیتا ہے پھر جو فلیم ہوتا ہے وہ میاں کے گھر کے باہر جا کے اس کو آواز لگاتا ہے اور ہمیں یہ پتہ لگتا ہے جو سندری میاں ہوتی ہے وہی فلیم سے سیٹ ہوئی ہوتی ہے جو کی اس کے پیتا کا کاتل بھی ہوتا ہے پھر ایک دن کے بعد جو مائک ہوتا ہے وہ اس کے پیتا کی بہت تینشن ہو لگ جاتی ہے وہ اپنے پیتا کو ڈھونڈنے کے لیے ریگستان میں جاتا ہے اور اس کو وہی ٹھوٹی بوتلیں ملتی ہیں جو کی فلیم نے چوری کی ہوتی ہیں وہ ورکرو سے بات بھی کرتا ہے اور دھو گھنٹے کے بعد اس کو اس کے پیتا کی لاش بھی مل جاتی ہے حالانکہ سارا شکر جو ہوتا ہے وہ اسی روبوٹک اینیمل کے اوپر جاتا ہے کیونکہ فلیم نے ایسا ہی سب کچھ بنا کے رکھا تھا آلڈیڈی پھر اس کے پیتا کی موت کو ایک ایکسیڈنٹ گھوشت کر دیتے ہیں جو تینوں ہوتے ہیں مائک میہ اور اس کی موم وہ بلکل اکیلے ہو جاتے ہیں اپنے پیتا کی یاد کے اندر بہت روتے ہیں پھر جو فلیم ہوتا ہے گائز وہ اسی روبوٹک اینیمل کو بہت مارتا ہے بینا وجہ سے پھر فلیم کیا کرتا ہے کہ مائک کا بھروسہ جیتنے کے لیے اس کو اپنی طرف کرنے کے لیے اس سے بہت پیاری باتیں کرتا ہے اس کے پیتا کے بارے میں اور اس کی بہن کے بارے میں کیونکہ وہ اس کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ مائک کو کہتا ہے کہ تم تینشن مطلو جو تمہاری جمیر پڑھی ہوئی ہے میں اس کے اوپر کھیتی کروں گا اور اس کے اوپر پوری کی پوری فصل جیو رنگ گو آنگا اور تمہارے پیتا کا سپنا جو وہ پورا پورا کروں گا میں جو مائک ہوتا ہے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اس کے اوپر وشواش کر لیتا ہے اور اس کو یہ حق دے دیتا ہے کہ وہ اس جمیر کے اوپر گائے جو ہے وہ کھیتی کر سکے فلیم کیا کرتا ہے کہ انہی پانی والے برکروں کے پاس جاتا ہے ان کو کہتا ہے کہ اگر تم مجھے پانی دے دوگے تو میں تمہیں دو کنا اس فصل کے ریٹ سے پیسہ دوں گا وہ بندے مان جاتے ہیں فلیم کی بعد اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں پھر جو ہے وہ اس کو پانی اس کھیتی کرنے کے لیے دے دیتے ہیں جو فلیم ہوتا ہے گائیز پوری محنت کے ساتھ اسی روبوٹک اینیمل کے ساتھ اسی جمین کے اوپر کھیتی بھی کرتا ہے ابھی جو ہے اتنے سالوں کے بعد اس زمین کو پانی ملنے کے قارن ادھر گائیز فصل اگنے لگ جاتی ہے اور بہت جلدی ادھر بہت بڑیا فصل اگنے لگ جاتی ہے فلیم کی مہینوں کی میند جو ہے وہ رنگ لاتی ہے اور اس مہینوں کے اندر جو وہ ہے وہ میاں سے شاتھی بھی کر لیتا ہے اور ابھی جو میاں ہے وہ پریگنٹ بھی ہوتی ہے ایک دن کیا ہوتا ہے ایک گورنمنٹ افیشل فلیم کے پاس آتا ہے اس کو بتاتا ہے ارنیس نے بہت بڑا ہم سے لون لیا تھا گورنمنٹ سے اگر وہ یہ لون نہیں پھی کرتا تو ہم جو اس کی زمینیں اس جو پر کبجہ کر لیں گے پھر جو ہے فلیم کیا کرتا ہے وہی رو بھی بندے کے پاس جاتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو سیل کیا ہے اور حالی میں اس کے پاس بہت پیسے بھی آئے ہیں وہ جا کے ہی اس کو مارنے لگ جاتا ہے بہت بری طرح سے گائیز اس کو مارتا ہے اور جو ہے اس کے سارے پیسے جو ہے وہ چھین لیتا ہے اور اسی لڑائی جگرے کے اندر ایک گولی اسی رو بارٹک اینیمل کو بھی لگ جاتی ہے جو کی ابھی ڈیفیکٹ ہو گیا تھا ابھی گھر آنے کے بعد جو مائک ہے اس کو فلیم کیوں پر شک ہونے لگ جاتا ہے کہ اس کے پاس استنے پیسے کہاں سے آئے کہ اس نے یہ وہ لون والے پیسے بھی دی دیئے اور گورنمنٹ اس کو پانی بھی دیا تھا جو رو بارٹک اینیمل ہوتا ہے وہ آٹومیٹک ہی لی جو اس کا منفیکچر ہوتا ہے اس کے پاس جانے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ ایک فنکشن سیٹ کیا ہوتا ہے جب وہ اپنے منفیکچر کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ جو منفیکچر ہوتا ہے وہ اس کا نام پڑتا ہے اور اس کے بارے میں اناؤنس پر میٹ کرتا ہے کہ یہ ارنیسٹ کا جو ہے ایک رو بارٹک اینیمل ہے وہ جلدی سے اس کو لینے آ جائے تب جو مائک ہوتا ہے وہ لینے اس کو جاتا ہے پر مائک کو پہلے یہ لگتا تھا کہ جو فلیم ہے اس نے اس کا رو بارٹک اینیمل سیل کیا ہے جس کے قارن کی اس کے پاس پیسے آئے ہیں اور اس نے جو اس کے پیتا کا لون ہے وہ ختم کیا ہوتا ہے جب مائک اپنا رو بارٹک اینیمل ٹھیک ہونے کے بعد لینے جاتا ہے تو وہ اس کے اندرے کیامرا لگا ہوتا ہے اس کے بارے کہ مائک کو پہلے نہیں بتا ہوتا ہے اور وہ منفیکچر اس کو ساری ریکارڈن دکھاتا ہے اور مائک جو دیکھتا ہے کہ اس کے پیتا کا جو قتل کیا ہوتا ہے وہ اور کسی نہیں فلیم نے ہی کیا ہوتا ہے وہ ساری کی ساری ریکارڈن دیکھ لیتا ہے اس کو اس بارے میں پتہ لگ جاتا ہے گھر جا کے وہ فلیم سے پوچھتا ہے کہ وہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کس نے وہ لون بھی چکتا کر دیا پر جو فلیم ہوتا ہے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور مائک کو بہت گصہ آتا ہے پر وہ اپنی بہن کو اس کے بارے میں نہیں بتاتا پھر وہ ایک دن کیا کرتا ہے کہ جو رو بھی لڑکا ہوتا ہے جس نے کہ وہ پیسے چھین کے لے کے آیا تھا وہ اس کو خط لکھتا تھا کہ مجھے تیرے بارے میں کچھ پتہ لگایا اور تو مجھے پہاڑ کے پیچھے مل جب فلیم ہوتا ہے وہ اکیلا ہی وہ ربوٹک اینیمل کے ساتھ اس کو ملنے جلا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے گھٹے میں گر جاتا ہے جس کے اندر گھرنے کے کارن اس کے دونوں کی دونوں پیر گائی ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ اوپر کھڑا مائک کو دیکھتا ہے جس نے کہ یہ سارا کیا ہوتا ہے اس کے اندر بہت ہی جانا گصہ ہوتا ہے اپنے پیتا کو لے کے وہ فلیم کو بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے ہی میرے پیتا کا قتل کیا ہے اس طرح وہ کیا کرتا ہے کہ جیسے فلیم نے اس کے پیتا کو مارا تھا وہ بھی سیم تو سیم فلیم کا گائی سر پھوڑ دیتا ہے اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے پھر مائک آرام سے اپنے گھر آتا ہے اپنے رووٹک اینیمل کے ساتھ اور اپنی بہن کو ملتا ہے پر اپنی بہن کو فلیم کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا کہ اس نے اس کے پیتا کا قتل کیا تھا اور اب وہ بھی زندہ نہیں ہے کچھ ٹائم بات کیا ہوتا ہے کہ ٹائم بیٹتا ہے اور جو مائک ہوتا ہے بہت ترقی کر لیتا ہے بہت پیسہ کما لیتا ہے اور اپنی ماتا کو جو ہوتی ہے اپنی ماں کو وہی والا سوٹ جو فریم ہوتا ہے وہ لے کے دے دیتا ہے کیونکہ ابھی اس کے پاس بہت پیسہ آ چکا ہوتا ہے وہ کھیتی کرتا ہے گائیس اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں یہ جھوٹ بتائیں کہ آپ نے اس مووی سے کیا سکھا لازٹ میں مائک اپنی بہن اور اپنی ماتا کے ساتھ اپنی جندگی کو بہت اچھا بیترید کرتا ہے پر اس نے کسی کو بھی فلیم کی موت کے بارے میں نہیں بتایا ہوتا کہ کس نے اس کا قتل کیا ہوتا ہے گائیس یہ مووی بہت ہی اسپائرنگ تھی پانی کی ویلیو بتانے والی مووی تھی کہ پانی کی ہماری زندگی میں کیا ویلیو ہے پیڑ پودوں کی ہماری لائف میں کیا ویلیو ہے تو اگر آپ نے کچھ بھی اچھا اس مووی سے سیکھا ہو تو اس کو اپنی لائف کے اندر جور امپلیمنٹیشن کیجئے گائیس تھانکیو فور واشنگ دس مووی مسالہ ویب سیریز کے اندر آپ کا سواگت ہے تھانکیو فور دا مووی واشنگ سبسکر کرنا مت بولنا گائیس